ویلکم دوستو کیا آپ بھی امیش دیوگن کی اریس کی مانگ کرتے ہیں امیش دیوگن کا بائیکارٹ کرتے ہیں نیوز ایٹی کا بائیکارٹ کرتے ہیں تو ضرور بے ضرور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو چلیے ناظرین گرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواجہ موہین الدین چستی پر ٹپنی کو لے کر شیوسینہ نے امیش دیوگن کے خلاب کی بڑی کاروائی اب جانا ہوں گا جیل تو کیا ہے پوری خبر اس طریقے سے امیش دیوگن کے پریشانی دین پر دین بڑھتے جا رہی ہے اور اب شیوسینہ نے بھی اس پر بہت بڑی کاروائی کر دی ہے اب امیش دیوگن کا جیل جانا تیم آنا جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواجہ موہین الدین چستی پر ٹپنی کو لے کر شیوسینہ نے امیش دیوگن کے خلاب کی بڑی کاروائی اب جانا ہوں گا امیش کو جیل جیہاں ناظرین گرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیش دیوگن نے خواجہ قریب نواز کے بارے میں جو غلط باتیں بیان کی ہے پورا دیش اس کو لے کر ووال مچا رہا ہے پورے دیش کے اندر جو ہے افرہ تفریقی فیل چکی ہے ہر راجی میں ہر اسٹیڈ میں ہر زلے میں اس کے اوپر ایف آئی آر دج ہو رہی ہے اور ہماری مسلمان بھائی جو ہے اس کا بائی کارڈ بھی کر رہے ہیں ایسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھا ہی ہوں گا تو آئیے پوری خبر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے امیش دیوگن کے خلاف شیو سینہ کے چیف ادیہ تھاکریسن نے پر ایف آئی آر دج کی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یوز ایڈی کے ورش پدرکار امیش دیوگن نے مشہور صوفی خواجہ مہین الدین چستی اجمیری کے بارے میں ایک ٹپنی کی تھی لائیو ٹیوی شو میں اپنی ڈیبیٹ کے دوران امیش دیوگن آشا کی مریادہ کو لاکتے ہوئے خواجہ مہین الدین چستی اجمیری کے اوپر ٹپنی کر بیٹھا ہے اس کے بعد پورے دیش میں ان کا ورود ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ مشہور صوفی خواجہ مہین الدین چستی کے کروڑوں ماننے والے دیش میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کے کروڑوں مرید رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ خواجہ مہین الدین چستی اجمیری پر ٹپنی کے بعد امیش دیوگن کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے ان پر لگاتار کئی شہروں میں ایف آئی آر ہو چکی ہے لیکن سب سے پہلے یہ کاروائی مہارشتر سے شروع ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ مہارشتر میں ان کے اوپر اب تک کئی ایف آئی آر ہو چکی ہے شیوسینہ کی طرف سے بھی ایف آئی آر ہی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ مہارشتر کے اندر شیوسینہ کی سرکار ہے اور امیش دیوگن کی مشکلیں بڑھ سکتی ہے مہارشتر سرکار میں شکشا سمیتی کے سدے سر راہل نے مہارا پولیس کو نیوس ایٹی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے شکایت درج کر دی ہے مانا جا رہا ہے کہ اس شکایت پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور جلد امیش دیوگن کے خلاف بڑا قدم آیا جا سکتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب شیوسینہ نے گودی میڈیا کے خلاف شکندہ کسنا شروع کیا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار پترکاروں پر ایف آئی آٹ درج کر دی ہے شیوسینہ نے یہی کاران ہے کہ ادھر تھاکرے اور شیوسینہ کی لوگ پریتہ بڑھتے جا رہی ہے اور مہارشتر کے سی ایم کو ہر کوئی پسند کرنے لگ رہا ہے تو آپ کی کیا رائے تھاکرے کے بارے میں تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ادھر تھاکرے جو کام کر رہے ہیں مہارشتر کے اندر تو صحیح کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہر کسی کا ساتھ دے رہے ہیں اور پترکاروں کی مو بند کر رہے ہیں جو دیش کے اندر نفرت کو فیلا رہے ہیں جو دیش کے اندر ہندو اور مسلمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے دیجئے تو چلیے اگلی ویڈیو میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں لے کر حاضر ہوں گے جب تک ہمیں اجازت دیجئے شکریہ